اور یہ سوال میں آپ کے لئے دے رہا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگوں کو تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے سب کچھ حرام ہی دیکھتا ہے ہمیں تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سب کچھ حرام دیکھ رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ حلال ہے صرف محدود لسٹ حرام کی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگوں کو تو یہ دیکھ رہا ہے سب کچھ حرام ہے اس سوال کا کم جواب دے گا سوال آپ سمجھیں سوال کیا ہے ہم نے بتایا قرآن کی آئے جس میں آتا ہے کہ سب کچھ حلال ہے اس کے جواب میں لوگ بولتے ہیں نہیں سب کچھ حرام ہے سب کچھ حرام ہی تو دکھ رہا ہے سود بھی حرام انشورنس بھی حرام یہ بھی حرام یہ بھی حرام یہ بھی حرام تو سب کچھ حرام ہی تو دکھ رہا ہے اب اس کا جواب کون بتائے گا اسلام علیکم اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں چیک کرنا ہے جو محدود لسٹ ہے وہ ہمیں چیک کرنا ہے جو اللہ کی جو محدود حرام لسٹ ہے وہ چیک کرنا ہے بس وہ جانچنا ہے اگر وہ اس میں سے ملتی ہے تو وہ حرام ہے اگر نہیں ملتی تو یہ حلال ہے صحیح جو وہ لسٹ ہے محدود لسٹ ہے وہ limited لسٹ ہے اور وہ limited لسٹ حرام کی ہے اب ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو تو سب کچھ حرام ہی دکھ رہا ہے تو حقیقت یہ ہے انہیں کیوں حرام دکھ رہا آپ کو پتا ہے حرام محدود ہے limited ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی پوری زندگیاں وہ limited حرام کے اندر ہی گھومتی ہیں ان کی صبح سے شام حرام سے شروعات ہوتی ہے حرام سے ختم ہوتی ہے تو اب یہاں پر انہیں ایسا ہی لگے گا نا کہ سب کچھ حرام ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ذرا باہر نکل کے تو دیکھو دیکھو کتنی بڑی ہے دنیا دیکھو کتنے ساری جائز چیزیں ہیں